چیف آف آرمین سٹاف نے بھی تو ان کے اوپر میس ٹرسٹ کر دیا موجودہ حکومت میں ان کو پتا ہے کہ یہ فارم باٹی سیون کی پیدا بار ہے یا وہ واقعی اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں اور ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کہ یہ کیڑی پارلیمان کون سے یہ کٹ پتلی کون سا یہ صدر کون سا وزیر آزم ان کی حیثیت کیا ہے چونکہ ان کو تو پتا ہے کہ یہ بری طرح ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو دس پرسنٹ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیئے کہا گیا کہ جنب آپ قوم قربانی دے آج مران خان صاحب نے خود مجھے قابل نے اس پر پیسان بھی کی انہیں کہا قوم ہی کیوں قربانی دے یہ جو کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے یہ جو منی لانڈنگ کے ذریعے پیسہ باہر لے گئے ہیں یہ جو ایون فیلڈ دپارٹمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سیرے محلہ ہے کوئی سوزہ لینڈ کے پیسے ہیں کوئی دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ اپنا پیسہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے کیوں نہیں لاتے آپ کیوں نہیں سیکریفائس کرتے بھائی قوم کے اوپر تو اتنا بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے تو وہ بجلی کے بل دے تو گیس کے بل نہیں دے سکتے بچوں کے فیصے نہیں دے سکتے شرمانی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ قوم قربانی دے کیوں دے قربانی اور کتنی نہیں دے رہی آپ ایک ہزار بے کے چیز خریدیں اس میں سے پانچ سو روپے چار سو سے پانچ سو روپے تو آپ انڈریکٹ ٹیکس دیتے ہیں ایک غریب آدمی جس کے اوپر ایک روپے ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اس کو ٹیکس کے پیسے ملنے چاہیے مگر آپ اس کو انڈریکٹ ٹیکس سے لے لیتے ہیں خواب آپ موبائل خریدیں خواب اس کے اندر آپ موبائل میں بیلنس ڈالیں کوئی چیز خریدنے جائیں کبھی جی ایسٹی کی صورت میں یا کبھی کس نہ کسی صورت میں آپ دیتے ہیں پیسے تو اس سے زیادہ کیا قربانی دے گریب آدمی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جس طریقے سے اورگنائزیشنل سیٹ اپ اور تنظیم سازی کے حوالے سے معاملات دوبارہ ان پر توجہ دی جا رہے ہیں اس حوالے سے بلوک کورٹ بھی تشکیل دیا گیا ہے بلوک کورٹ کے ہیڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب شاہین صاحب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ملٹری کاسٹڈی میں لوگ موجود ہیں ملٹری پریزنرز ان کے حوالے سے کچھوں نے بڑی اہم گفتگو کی تو تمام تر چیزیں ان سے آج تفصیل سے جانیں گے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ سے ملٹری کاسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کی حوالے سے میرا سوال ہے میہ عباد فاروق کے حوالے سے آپ کا بیان چل رہا ہے میہ عباد فاروق صاحب کو نے اپنے آپ کو کوشی شے کا ساتھ ماننے کی کوشش کی تو اس پہ حسان نیازی نے کوئی شور مچایا کہ جی ان کو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں اب یہ بات دیکھیں یہ کوئی جنگل کا خانون تو نہیں ہے وہ اپنے سیل میں موجود نہیں ہے کہاں ہیں وہ کیا فوزیشن ہے اس پہ ایکشن ہو رہی ہے ایکشن لینا چاہیے دادوں کو یہ جنگل کا خانون تو نہیں ہے پریکٹیکلی تو آپ نے جنگل کا خانون بنا دیا عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ جنگل کا خانون ہے جنگل کا ایک بادشاہ ہے اور اپنے وائس رائے کے دریئے میسیجز دیتا ہے آپ نے کل دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکہ صدارتی خطات تھا جہاں چیف آف سٹاف آپ کے وہ لوگ ہی نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب ہے چیف آف سٹاف نے بھی چیف آف آرمین سٹاف نے بھی اس کا مطلب ہے یا تو ان کے اوپر میس ٹرسٹ کر دیا موجودہ حکومت میں ان کو پتا ہے کہ یہ فارم باٹی سیون کی پیدا بار ہے یا وہ واقعی اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں اور ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کہ یہ کیری پارلیمان کون سے یہ کٹ پتلی کون سا یہ صدر کون سا وزیر آزم ان کی حیثیت کیا ہے چونکہ ان کو تو پتا ہے کہ یہ بری طرح ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو دس پرسنٹ لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے اور آج جس طرح مسلط کیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے مسلط کیے ہیں وہ سب ان کو پتا ہے تو مگر ان حالات میں آپ ملک کو جس انداز میں آگے لے کے جا رہے ہیں یہ نامناسب حرکتیں ہیں ملک کو جب تک آپ آئین قانون اور انصاف کے مطابق نہیں چلائیں گے نہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی نہ آپ کا جو اوورسیز سب سے بڑا آپ کا سٹیک ہولڈر ہے جس نے انویسٹمنٹ اس ملک میں لے کر آنی ہے وہ کیسے لے کر آئے گا جب تک آپ کی پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی جس کے اوپر پبلک اطلاج کا ٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کیسے آئیں گے شویب صاحب جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ شیشے کے ساتھ انہوں نے خود کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اب وہ اپنے سیل سے غائب ہیں اب سے کچھ دیر قبل ہمارے چانل سے بھی ہمارے انکل کی بات ہو رہی تھی حسان نیازی کی والدہ کے ساتھ اور صبح میا شہزاد فارو کی پریس کانفرنس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر رہے ہیں کہ ان دونوں کو جان سے مار نہ دیا گیا کچھ کوئی آپ کے بس ان کی سیفٹی کی حوالے سے وہ کنفرم بطلات موجود ہے دیکھیں ابھی تک تو یہی ہے نا کہ کل ان کی ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہونے دی گئی اور یا آج بتانی کو جو بھی ہے ملاقات بھی فیملی سے نہیں ہونے دی گئی ان کے بارے میں اپنے سیل میں موجود نہیں ہے ان کی خیر خریت کے بالے میں ہمیں نہیں معلوم دیکھیں نا یہ تو ان کا کام ہے کہ ان کی کسٹڈی سیکیورٹی کو محفوظ کریں ان کے پر تشدد نہ کریں ان کے پر زیادتی نہ کریں جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سیولینز کا ٹرائل آپ آمدانتوں میں کریں اگر کسی نے جرم کیا ہے قانون کا مطابق آپ اس کو چلائیں لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار غلط ہے کہ آپ جو شخص جج نہیں ہے جو قانون نہیں جانتا جو کمپلیننٹ ہے یعنی ملٹری ایک کمپلیننٹ ہے ایک میٹر کی تو وہ خود کیسے اپنے میٹر کے جج بن سکتی ہے یہ ہمارا پورٹ افیو ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے ابھی تک اچھا کازیفہ اسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بلوگ کوڈ ارگنائزیشنل سیٹ اپ واپس اس کی تشکیلے نو کی کیا ضرورتان پڑی آپ کو اس کا ہیڈ اور چیئرمن بھی نامزد کر دیا گیا ہے اور یہ تمام تر تو کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی بی ایسی پرسنٹ جو ہے پپلریٹی ہے ہماری پارٹی لیکن پچھلے ایک سال میں جس طرح کینگس پارٹیاں بنائے گئیں جس طرح کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھاگ گئے کچھ لوگوں کو مجبور کیا گیا کچھ پارٹیوں کو جوائن کریں کچھ پارٹیوں والے لوگ چھوڑ گئے کچھ نیچلی سطح پہ بھی لوگ چھوڑ گئے تو اب ہم نے ری آرگنیزیشن کرنی ہے پارٹی کی ری آرگنیزیشن آف دی پارٹی کے لیے مجھے انچارٹ مقرر کیا ہے خان صاحب نے اور میں ان کو مشکور ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اصل پارٹی کا سرمایہ یہ لوگ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف دی ڈسٹرک سے لے کر نیچے یونین کانسل تک یونین کانسل سے نیچے بلوک کورٹ لیول تک نیچلے سطح سے لے کر جو ورکر ہیں جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے مارے کھائی ہیں جنہوں نے ظلم سہے ہیں اور جو آج بھی پارٹی کا ساسا ہیں ہمارے لیے انہیں الیکشنوں میں کام کیا اور کھل کے کام کر رہے ہیں ابھی بھی تو میرا خواہل ہے کہ ہم ان کو آگے لائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے میری ذمہ داری لگائی گی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے عوام آپ کے ساتھ ہے آپ نے خود بھی اس چیز کا ذکر لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کی باوجود پارٹی کے اندر کچھ ڈسپلیری ایشیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تمام تر چیزیں ایک کا کچھ بیان ہوتا ہے اسی دن مطلب آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بیان اور اتنی بیان بازی ہے اور پھر کلاش روم بیان بازی ہے مطلب کانٹرڈکٹری بیان آتا اس حوالے سے بلوک کورٹ کے اندر کوئی مطلب کیا کیا جائے گا اور عمران کانگ صاحب کی انسٹرکشنز کی آئیں اس تمام تر صورتحال کے اوپر دیکھیں ڈسپلین کو تو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے جو ڈسپلین وائلیٹ کرتا ہے یہ ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی کہ اس کے خلاف آپ ایکشن کریں دیکھیں ایک بات ہوتا ہے اس کا تو ری آرگنیزیشن آف تی پارٹی میں کوئی سچ کنسر نہیں ہے کیونکہ یہ تو ڈسٹیکٹ لیبل سے ہو کر نیچے تک جائے گی پورے پورے لوگ اپنے آج بھی ہمارا ورکر سب سے زیادہ سٹرونگ ورکر ہیں آپ کو پتہ ہے افضل ڈھاننا کو ٹکٹ ملی ہمارے ورکرز کے پروٹیسٹ کے اوپر چوبیس گھنٹے کے اندر پارٹی ٹکٹ تبدیل ہوا لہور میں مدنی سے ٹکٹ واپس دی گی ہمارا وہ ورکر ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہمارے پارٹی ورکرز کے پروٹیسٹ کے اوپر ان کو واپس کرایا گیا بھی شخص زیادہ نہیں ہے لیکن ایک آدھ شخص یا دو شخص جو بھی کوئی کرے گا جو پارٹی دیکھیں جب میں پارٹی کو جوائن کر لیتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے پارٹی پالیسی کے طاحت اور اگر فرض کرو میرا پوائنٹ آف یو اختلاف ہے بلکل ہونا چاہیے میرا پرسنڈ آئے ہونی چاہیے وہ پھر میں اپنی کور کمیٹی میٹنگ میں رکھوں گا وہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ہاں ڈیفرنس اف اپنین ہوتی ہے کوئی بھی اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ آپ کو اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ آف یو آئے گا ڈسکشن ہوگی کسی کنکلویجن پر پہنچے گئے جب نتیجہ تن آپ کے پاس ایک فائنل ایک ایشو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے بعد اس کو وائلیٹ کرتے ہیں میرا خواہل ہے اس کے اوپر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے دیکھیں جو اس ڈسپلین وائلیٹ کرتا ہے یا تو وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا یا اس کا مطلب ہے وہ جانبوچ کے پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس ڈسپلین کو منٹین کرائے اچھا انسٹیوشنل سٹرکچر پورا تبدیل ہوگا جب یہ بلوک کورڈ والی تمام تر چیز اب شروع ہوگی تو کیا ہائرارکی کے اندر بھی ہم اس میں چینجز دیکھیں گے یا صرف گراؤنڈ لیول کی اوپر یا جو تنظیم ہے پوری وہ بدلے گی دیکھیں بیسیکلی تو اوپر سے تو اب ہم نے الیکشن کرایا ہے نا ریسنٹلی جو مثلا سبائی صدور ہیں یا آپ کہلو کہ چیرمن انڈ سیکریٹی ہیں چیرمن تو ہمارا بانی چیرمن ایک ہی ہے باقی تو صرف سمبالک ہم نے بنایا ہے تو اب ہم نے وہ تو کر دیئے ہیں اب اس کے کچھ انپوز جائے ہیں کچھ الیکشن کے نتیجے میں آئیں مگر کمپوٹیٹیو پروسس ہے اب اس سے نیچے جو نیچلی ورکنگ ہے وہ اب ہم نے کرنی ہے تاکہ کوئی بھی ہمارا کیونکہ ہمارا اصل سرمایہ گراس ٹوٹ لیول تک بلاک پورٹ تک ہمارا بوور کر ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے محنت کر رہا ہے کام کر رہا ہے سم ٹائم اس کی وہ کارکردگی سامنے نہیں آ رہی سم ٹائم ہم اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے پا رہے جو ہمیں دینے چاہیے ان دی شیپ کہ ہم اس کو وہاں اس ایریا کا پریزیڈنٹ بنائیں اس کا وہاں سیکٹری بنائیں اور اس کی ذمہ داری لگائیں تاکہ وہ اپنے پبلک میں لوگوں میں ورکرز میں ان کے ساتھ وہ موو آن کر سکے ان کے لیے وہ کارک کر سکے that is the actual purpose آجہ شویف شاہین صاحب آگے بڑھنے سے پہلے جو عدالتی معاملات ہیں خان صاحب کے اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے بتائیں آپ کے حلقے میں جس طریقے سے جو دھانتی ہوئی وہ تمام طرح معاملات عوام کے سامنے ہیں سب جانتے ہیں سب رپورٹ بھی کیا جا چکا ہے ابھی آپ کے حلقے کے حوالے سے جو تمام طرح پروسس ہے tribunals کے اندر کہاں تک پہنچا ہے اور کیا update سے دیکھیں ہم نے petition فائل کر دی ہیں اب اس ہفتے جج صاحب نہیں تھے میرے حالے اگلے ہفتے سے وہ آئیں گے نیکسٹ ویک ہم ہوپ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور ہم کوشش کریں گے یہ day to day hearing ہو اور اس کا جلدی فیصلہ آئے اب یہ میری constituency ہے جہاں پورا آپ کا media houses ہیں اور اس پورے area میں آپ کے سارے reporters تمام social media کے بھی اور آپ کے electronic media کے بھی اور اخواروں کے بھی اور international media بھی موجود تھا اور دیہات بھی آگے موجود ہے سب سے بڑا میرا حلقہ ہے یہ میں نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا ہے اور سب پولنگ سٹیشنز کا ریزرٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہم انشاءاللہ الحمدللہ جیتے ہیں لیکن جس نے میرے سے آدھے سے ووٹ کا ووٹ لی ہیں ان کو کٹ پتلی بنا کے ہمارے اوپر مسلط کا دیا گیا ہے اور یہی تینوں حلقوں کا حال ہے اور یہی آپ دیکھ لیں راول پنڈی کے جو چیف کمیشنر تھے اس نے بھی جو کچھ بتایا پنڈی کے سارے ہم سے جیتے ہیں وہ بھی ابھی تک غائب ہے اس کا کوئی بتا نہیں کہ وہ کدھر ہے تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان سے اپنی مرضی کے جو کام کرانا چاہیں گے کر لیں گے چونکہ جب تک جو ٹرو سپیرٹ میں جو کانسٹیچوشن کا تقاضی ہے کہ عوام کو حق کے حق بنانی ہے عوام نے اپنے نمائندے منتخب کرنے ہیں عوام کے حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال کے آپ پکے کے ڈاکو بن کے اور بغیرتی کے ساتھ موت چھپائے بغیر پھرتے رہیں اور سب کو پتا ہو کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو یہ کوئی قانون نظام کوئی یہ چلنے والا نہیں ہے دیکھیں کچھ ایریا پہ کچھے کے ڈاکو ہیں اور باقی ایریا پہ پکے کے ڈاکو مسلط کر دیئے گئے ہیں اب کچھے کے ڈاکو نے بھی پکے کے ڈاکو کو دیکھتے ہوئے وہ شرم و حیاء اور غیرت چھوڑ دی ہے وہ بھی اب سب کے سامنے آ کر تصویریں بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا بھی وہی حال ہے تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے نہ یہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے نہ انصاف کے آئین مطابق سوال نامے پر مشتمل ایک خط دکھا جائے گا عمران خان صاحب کے جانب سے کازی فائیسہ صاحب کو کیا اس کے اندر کیا مدب کیا کونٹنٹ سوں گے کس بارے میں بات کی جائے گی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ حکومت اور یہ پارلیمان جو کٹ پتلیوں کے صورت میں یہ ان کو مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی خاصا رول ہے اب وہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں یا وہ لینا چاہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں ان کا کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے فائیو میمبر بینچ نے جسٹس گلدار صاحب کے سربراہی میں یہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ جسٹس قاضی فائیسہ تاثب رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف لہٰذا یہ ان کا کوئی کیس نہ سنے مگر یہ سب کچھ کے باوجود انہوں نے سمبل والا کیس سنا انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا کہ نہیں جی ان سے انتخاب نشان چھینی دیا جائے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کانسٹیچوشن کا جو پاکستان کا کانسٹیوشن ہے وہ سپریم ہے یا پارٹی کا کانسٹیوشن سپریم ہے لہذا وہ ایک غلط فیصلہ ہوا پھر جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز یہ کرپٹ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف تری ایم پیو کے آرڈرز کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے آپ ان کی بجائے ججز کے ذریعے ہمارا ریٹرننگ آفیسرز بنائے جائے اور لاہور آئی کورٹ نے اس میں سٹی دے دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اٹھا کر راقتی تاریخی میں کہا کہ نہیں جی آپ تو الیکشن ملتبی کرانا چاہتے ہیں ہم کب کرانا چاہتے ہیں لیکن پھر جو ان ریٹرننگ آفیسرزز نے ہشر کیا نائنٹی پرسنٹ ہماری ٹاپ لیڈرشپ بشمول میرے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر دیا پھر ہم آئی کورٹز میں بحال ہو کر آئے انہوں نے کیا کیا کاغذات نامزدگی چھینے گئے ان سب کے سامنے چھینے گئے پھر انہوں نے جو کچھ یہ کچھ کیا ہے فارم پارٹی سیون والا وہ سواب کے سامنے ہے تو کیا ذمہ داری پھر سپریم کورٹ کے سر پہ نہیں آتی کہ وہ پھر الیکشن کو فری اینڈ فیر کرائیں جب ہمارا لیول پلائنگ فیلڈ والا کیس آیا وہ بھی انہوں نے کہا میں نہیں سنتا ہوں میں میڈیا نہیں جانتا وہ بھی ہمارا خلاف انہوں نے اپزورویشنز دی اور اسی طرح جب ہمارا کیس آیا ان کے پاس یہ والا ریٹرنگ آفیسرز والا بھی یا سمبل والا انہوں نے نہیں کیا پھر جو باقی کیسز ہم نے کر رکھے ہیں نائیتھوے کے حوالے سے ہیومن رائٹس والیشنز کے حوالے سے ہواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس میں کمیشن مناو وہ کیسز آج تک نہیں لگے اسی طرح ہم نے جو کیسز کیے ہیں کہ فارم فارٹی فائیب کا مطابق جو فراڈ ہوا ہے اس میں ہم نے پرٹیشن فائل کر دیا آج تک نہیں لگائے ریزرف سیٹ کے اوپر ہم نے پرٹیشن فائل کی آج تک نہیں لگائی لیکن اگر آپ اوپر بیٹھ کے اس لندن پلان کے جو کردار ہیں جس میں موجودہ ہمارا چیف سمیت باقی جو کردار ہیں چیف الیکشنر کمیشنر سمیت اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں مران خان کو نہیں آنے دینا اور آپ نے بھی اسی کی تکمیل کرنی ہے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں ہمارا کیس لگنا نہیں ہے اور نواز شریف کی تاہیات ناہلی بھی ختم کر دینی ہے اور نواز شریف کے لیے قانون اور نظام انصاف جا کر کے وہاں ائرپورٹ پہ جا کر ان کے لیے پائیویٹک وریفیکشن کراتا ہے تو لوگ پھر سوال تو کریں گے اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ نے اگر قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو الگ کر لیں باقی جو ججز ہیں کم سے کم ہمارے کیس تو سنیں ہماری شنوائی تو ہو جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی کیا امپیکٹ پڑے گا آپ کو لگتا ہے قاضی فائیسہ صاحب خود کو کنارہ کر لیں گے کنارہ کا شرط تیار کر لیں گے یا انصاف دے پائیں گے دیکھیں دینا تو چاہیے وہ پابند ہے انصاف دینے کے اگر وہ نہ دیں وہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اس پہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر سب سے بڑی کرسی پہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں ان وکیلوں میں شامل تھا ہمارا حامد خان باقی لوگ ہم نے جب اس کے خلاف ریفرنس آیا ہم نے ان کے لئے تحریک چلائی ہم یہ سمجھتے تھے فیضہ باد دھرنا ججمنٹ کی وجہ سے یہ بہت انڈیپیننٹ اور اپرمائٹڈ جج ہیں اور یہ انصاف آئین اور خانون کے تقاضے پورے کریں گے لیکن ہمیں شرمندگی ہوئی پچھلے ایک سال سے ان کے ججمنٹیں دیکھیں ان کے فیصلے دیکھیں ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہم نے اس جیسے بندے کے لئے اتنی قربانیاں دی کھڑے رہے اور ہم نے فرنٹ فٹ پہ اپنی ایک لحاظ سے پارٹی کے موقع کبھی خلاف کھڑے رہے مگر آپ کے فیصلے بولنے چاہیے کہ آپ متعصب نہیں ہیں آپ انصاف پسند ہیں آپ آئین اور خانون کی پاسداری چاہتے ہیں لیکن آج دیکھیں جو ویسل بلور ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے لیاقت چٹھا نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کی تحقیقات ہونے چاہیے تھے آج تک وہ غائب ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اسے تو آپ کے اوپر الزام بھی لگا دیا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کو پروڈیوز کرا اس سے پوچھو کہ کیا ہے بیڈلز ہے آپ کے پاس آپ اس کے سٹیٹمنٹ لیتے ہیں اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس کے اوپر کمیشن بناتے ہیں وہ کرنے کی بجاہ اس کو اٹھا لیا گیا تو یہ ساری چیزیں سوالیاں نشان ہیں جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کی یوتھ آپ سے دیکھیں آپ کے پاس بہت بڑی یوتھ ہے آپ اس کا جائز فائدہ اٹھائیں یوتھ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ایکس بند کرتے ہیں آپ ٹویٹر بند کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا سلو کرتے ہیں آپ لوگوں کا سوال جو کرے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے بندے کو ڈھوننا پڑتا ہے کہ وہ کون اٹھا کر لے گیا اس طریقے سے نہ قومیں ترقی کرتی ہیں نہ ملک ترقی کرتے ہیں آپ پیشلے ایک ہزار سال کی مثال آپ اٹھا لیں آپ کو کوئی ایک ملک یا معاشرہ یا قوم نہیں ملے گی جہاں نظام انصاف نہیں تھا مگر وہ قوم ترقی کر گئی آپ سنگا ملک پر میں کیا چیز ہے چھوٹا سا شہر ہے چھوٹا سا ملک ہے ہمارے نہور شہر سے بھی آدھا نہیں ہے اس میں کیا ہے سو ایک چیز ہے وہ ہے رولہ فلو قانون کی حکمرانی وہاں دنیا ساری انویسمنٹ لے کر آتی ہے آج آپ کے ملک میں بھی رولہ فلو ہو جائے تو قانون کی حکمرانی ہو تو لوگ پیسے لے کر آئیں گے اور سب سے بڑھ کر چائنہ کو اور انڈیا کو بنایا کس نے ہے ان کے اوورسیز اپنے ملکوں کے اوورسیز نے بنایا ہے اور ہمارا بھی کرزے لے کے تو ملک نہیں چلا کرتے ملک چلا کرتے ہیں انویسمنٹ کے اوپر اور جب تک انویسمنٹ آپ نہیں لائیں گے جب تک ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے انویسمنٹ نہیں آئے گی مجھے بتا ہے اٹھارہ بلین ڈالر ان شافیہ کو جس کو شافیہ کہتے ہیں ہم تو بدماشیہ کہتے ہیں مفتمرات یہ لے رہے ہیں جس میں آپ کی ملٹی بیوروکریسی ہے ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے سو سو گاڑیوں کا کافلہ ہوتا ہے اس گاڑی کا اس کا پیٹرول وہ گاڑی اس کا ڈرائبر اس کے ملازم اس کے بندے وہ سب کہاں سے آتے ہیں میرے آپ کے پیسوں سے آتے ہیں شاہن صاحب آپ کے اپنی پارٹی میں مشال یوسف زہی کا کیس اس سوالے سے بھی بات کیجئے گا دیکھیں اس تو ریجیکٹ کر دیا ہے پہلے ہی ریجیکٹ ہو گیا ہے اور یہ تو پرانی یہ سمری کی بات کر رہے ہیں سمری بھیجی سیکٹری نے without approval of the minister وہ چیف منسٹر نے چیک کر دی لہٰذا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ پھیلائے گی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ باقسم طریقہ انصاف کہ کارکنان نے بڑا سنسبلی ریاقی ہے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں پارٹیاں یہ وراثت نہیں ہوتی جہاں وراثت ہوا کرتی ہے اب آج مجھے بتائیں کہا گیا کہ جنب آپ قوم قربانی دے آج مران خان صاحب نے خود مجھے کہا میں نے اس پر پیسان بھی کی یہ قوم قربانی دے انہیں کہا قوم ہی کیوں قربانی دے یہ جو کٹ فتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے یہ جو منی لانڈنگ کے ذریعے پیسہ باہر لے گئے ہیں یہ جو ایون فیلڈ دپارٹمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سرے محل ہے کوئی سوزہ لینڈ کے پیسے ہیں کوئی دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ اپنا پیسہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے یہ منی لانڈنگ کا پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے مگر وہ پیسہ لے آئیں اپنے کاؤن میں ڈال دیں یہاں لے آئیں آپ کا ڈالر یہ پچاس روپے کا ہو جائے گا کیوں نہیں لاتے آپ کیوں نہیں سیکریفائس کرتے بھائی قوم کے اوپر تو اتنا بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے تو وہ بجلی کے بیل دیں تو گیس کے بیل نہیں دے سکتے بچوں کے فیصے نہیں دے سکتے آپ اپنا پیسہ اچھا کہتے ہیں جی سرمایہ کاری آئے گی جب آپ کی سرمایہ کاری ملک سے باہر ہوگی آپ کے بچے باہر ہوگے آپ کا علاج باہر ہوگا آپ کا جینہ مرنہ باہر ہوگا کون آپ پر ٹرسٹ کر کے یہاں انویسٹ پیٹ لے کر آئے گا اچھا ڈالر حقیقی مت بڑھتی ہے ڈالر بڑھتا ہے روپیہ کم ہوتا ہے ان کو تو فائدہ ہے یہ تو چاہیں گے اس لیے کہ ان کا سارا پیسہ ڈالر میں پڑھا ہوا ہے یا پاؤنج میں پڑھا ہوا ہے نقصان میں تو میں اور آپ جائیں گے ہم غریب آدمی جائیں گے تو بھئی قوم قربانی دے گی کسی لیڈر کے پیچھے دے گی نا جس کا مرنہ جینہ اس ملک میں ہوگا اگر آپ کا مرنہ جینہ آپ کے بچے آپ کا پیسہ آپ کی انویسٹمنٹ ملک سے باہر ہے تو شرمانی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ قوم قربانی دے کیوں دے قربانی اور کتنی نہیں دے رہی آپ ایک ہزار بے کے چیز خریدیں اس میں سے پانچ سو روپے چار سو سے پانچ سو روپے تو آپ انڈریکٹ ٹیکس دیتے ہیں ایک غریب آدمی جس کے اوپر ایک روپہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اس کو ٹیکس کے پیسے ملنے چاہیے مگر آپ اس کو انڈریکٹ ٹیکس سے لے لیتے ہیں خواب آپ موبائل خریدیں خواب اس کے اندر آپ موبائل میں بیلنس ڈالیں کوئی چیز خرید رہے جائیں کبھی جی ایسٹی کی صورت میں یا کبھی کسی صورت میں آپ دیتے ہیں پیسے تو اس سے زیادہ کیا قربانی دے یہ غریب آدمی اور آپ اس کے اوپر اور بوجھ پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں آج پھر بجلی کی مہنگی کی سمریز کی چل رہی ہے پیٹرول کتنا مہنگا کر رہے ہیں کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں انویسمنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی آپ کا ملک آپ سے پہلے نہیں چل رہا اور اوپر سے وہ بدماشیہ نے ہمارے اوپر ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا ہے جن کے اوپر پبلک کا کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے اچھا عمران خان سے آج تازہ ترین ملاقات کیا انسٹرکشنز کیا حکمات کیسا ان کا مرال تھا وہ تو ہر ٹائم آئے مرال میں ہی ہوتے لیکن تازہ ترین ابھی آپ مل کر آ رہے ہیں الحمدللہ بلکل فٹ ہیں اللہ کا شکر ہے کیونکہ مرال بہت ہائی ہے اور انہوں نے جو بیسک پرنسپلز بتائے ہیں اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دی کہتے ہیں خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ آزٹس باہر نہیں آتی نہیں آج جو میں نے باتیں کی ہیں آج جو باتیں میں نے کی ہیں یہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے کی عمران خان صاحب نے اب سے ایک سے دو بار رمضان کے آخری عشر میں جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی آپ کو بتایا نا میڈیا کے لیے جب انہوں نے بات کی تو میڈیا کے درمیان کوئی اتنے بڑے بڑے کوئی دس فٹ کے درمیان میں شیشوں کے وہ کٹینر خرک کرتی کوئی شیشے گرانے کا آج حکم دے دیا آج حکم دے دیا انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں میں اس کیس میں وکیل بھی ہوں لیڈ کاؤنسل ہمارے دوسرے دوست ہیں میں کچھ پچھلی تین تاریخوں پہ گیا ہوں مجھے اندر نہیں جانے دیا آج میں دس بجے گیا ہوں ساڑھے بارہ بجے مجھے اندر جانے دیا گیا وہاں ٹوٹل تین وکیل تھے بار پندرہ وکیل ہمارے اندار کر رہے تھے سینئر وکیل اور پھر یہ کوئی اس کو اوپن کوٹ ٹریال کہتے ہیں نہیں ہے یہ اوپن کوٹ ٹریال یہ بند کمرو میں بیٹھ کے یہ فورجری اور فراڈ کے دریئے اب پھر ان کو سزا دینے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ مقدموں کی اگلے ہفتے بھی فیصلہ آ جائے گا سائفر کا یہی میرا سوال ہے میرا آخری سوال یہی تھا آپ سے کہ آبسی لیگل ٹیم کے بھی آپ ہم میمبر ہیں اور تمام طرح چیزیں آپ خود سے دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یا کیا ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا دے سکتے ہیں عوام کو کہ کب تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اگر ہمارے پاس قانون کی نظر میں دیکھے تو یہ مقدمیں ہونے نہیں چاہیئے تھے اب عمران خان کے جو ذاتی مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمیں ہیں یہ سزائیں بھی غلط ہیں یہ تو ہے قانون کی بات لیکن ان کٹ پتلیوں کو یہ پرابلم ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا اس دن ان کے حکومت کا آخری دن ہوگا اور اس ڈر اور خوف سے یہ ساری پلیننگ کر رہے ہیں اور پھر وہ جنگل کے بادشاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہی ہیں تو انہوں نے بھی اس کو سارا منیج کرنا ہے تو اس منیجمنٹ سے باہر آ جائیں عدریہ آزاد ہو جائے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیسز چلنے کے خابل نہیں ہیں ان کی کوئی خانونی حصیت نہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گی لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ